اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج مہدرم دوستو دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمانوں نے حج کی سعادت حاصل کی اور کیا خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلاوہ آتا ہے اور وہ یہاں اللہ کے گھر مہمان بن کر حج کے فریضے کو سر انجام دیتے ہیں دنیا کے ہر مسلمان کی یہ تمنا رہتی ہے کہ اسے حج کی سعادت نصیب ہو جائے مگر خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے اس مقدس مقام کا نظارہ کرتے ہیں جسے دیکھنے اور جہاں جانے کی تمنا انہیں سالوں سے تھی دوستو اس وقت شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک حاجی صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح جذباتی انداز میں شیطان کو کنکریہ مارنے میں مصروف ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہر شخص اپنے انداز میں اس ویڈیو کے متعلق رائے دے رہا ہے دوستو شیطان کو کنکریہ مارنا مناسے کے حج میں ایک واجب عمل ہے جس کا وقت عید کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے دس گیارہ اور بارہ زلہج کو یہ عمل کیا جاتا ہے اس میں حاجی پر لازم ہے کہ تین شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکر ترتیب سے مارے یہ عمل دوستو حضرت عبرہیم علیہ السلام کی پیربی میں سر انجام دیا جاتا ہے شیطان کو کنکریہ مارتے ہوئے ایک اور بابا جی کی جذبات بھری ویڈیو وائرل ہے اس ویڈیو میں کمنٹ کرتے ہوئے کسی شخص نے لکھا کہ شاید بابا جی کی شیطان سے کوئی پرانی دشمنی ہے جس کا غصہ آج پورا شیطان پر نکال دیا دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ شکسن میں ضرور بتائیے گا ہمارے اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال لکھئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ